اب ہم پڑھیں گے والیوم اور پلازما کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں پہر ڈیٹیل سے بلڈ چپٹر میں فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کو ہم ٹھیک ہے صرف یہ جان لو کہ اس میں سے ہمارے ساتھ ریڈیو لیبرڈ آل بومین اور اس کا جو مارکر سسٹانس ہے وہ ہے ریڈیو لیبرڈ آئیسو ٹھوپ آئیسو ٹھوپ کونسا آئیوڈین آئیوڈین وان آئیوڈین وان ترٹی وان ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ مارکر سسٹانس آف فار والیوم آف لازما ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم لیٹس سپوز ریڈیو سپوز ریڈیو لیبرڈ آل بومین اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم انجیٹ کرتے ہیں انجیٹ این پلازما ٹھیک ہے جب ہم اس کو انجیٹ کرتے ہیں پلازما میں تو یہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی ڈسپرس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی ڈسپرس ہو جائے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹیک سیمپل سیمپل لیتے ہیں اور میر کرتے ہیں ٹیک میر کرتے ہیں ٹیک میر دہ کنسٹریشن آف دہ انجیٹڈ انجیٹڈ ڈائی یعنی کون سا کس کا ریڈیو لیبرڈ آئیل جو پلازما میں جو پروٹین ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈسپرس ہو جاتا ہے پھر ہم سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل جب لیتے ہیں پھر ہم کنسٹریشن آف دہ انجیٹڈ ڈائی ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹیک ہے پھر یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بلڈ کے چپٹر میں اب ہم پڑھیں گے والیوم آف ریڈ بلڈ سیل کے بارے میں ٹیک ہے تو اس میں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے مارکر سبسٹانس وہ ہے سی اور پیپٹی وان یعنی کرومیوم پیپٹی وان ٹیک ہے اناؤن کونٹیٹی اناؤن کونٹیٹی آف ریڈ بلڈ سیل آف ریڈ بلڈ سیل ٹیک ہے ہمارے ساتھ ایک ناؤن کونٹیٹی آف ریڈ بلڈ سیل وہ ہم کیا کرتے ہیں ٹیک کرتے ہیں کس کے ساتھ ٹیکڈ بائی سی اور پیپٹی وان ٹیک ہے جب ہم اس کو ٹیک کرتے ہیں یہ جو ہے نا مکس ہو جاتا ہے مکس اندر ریڈ بلڈ سیل والیوم ٹیک ہے جب مکس ہو جاتا ہے پھر ہم جو ہے نا سیمپل لیتے ہیں سیمپل لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا اس کا جو کانسنٹریشن ہیں کانسنٹریشن آف دا انجیکٹڈ ڈائی پھر پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے اس بلڈ والیوم بلڈ بلڈ کا جو بلڈ کمپارٹمنٹ کا جو والیوم ہے وہ ہم نو پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹیک ہے پھر اس کے ساتھ اس کے ذریعے بلڈ والیوم ٹیک ہے اور پھر ہمارے ساتھ بلڈ والیوم جو ہے نا وہ پائنڈ ہو جاتا ہے ٹیک ہے فارمولا ہم نے بتایا تھا ڈائی ڈائیلوشن میتھڈ کا ٹیک ہے اب ہم پڑھیں گے والیوم آف آئی سی ایپ کے بارے میں ٹیک ہے تو آئی سی ایپ جو ہے نا وہ ڈائیک لیے ہم پائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ٹیک ہے یہ کس طرح پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم اس کے لیے ایک فارمولا ہے ٹوٹل باڈی وارٹر مائنس ای سی ایپ ٹیک ہے اس کے جب ہم ٹوٹل باڈی کو مائنس کرتے ہیں ای سی ایپ سے تو پھر ہمارے ساتھ کیا آتا ہے آئی سی ایپ کا جو والیوم ہے وہ ہمارے ساتھ پائنڈ آؤٹ ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس کے لیے جو فارمولا ہے آئی سی ایپ والیوم کے لیے وہ یہ ہے ٹوٹل باڈی وارٹر مائنس ای سی ایپ یہ ہم پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے ٹیک ہے یعنی ایک قویشن دیا ہوگا ٹیک ہے ایک قویشن دیا ہوگا کہ اینا پرسن اینا پرسن سکروز سپیس اس پرسن ای 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 پرسن تو ہم نے پڑا اس کا فرمولا ٹھیک ہے اس کا ہم اس طرح کریں گے ٹوٹل بارڈی وارٹر مائنس ٹوٹل بارڈی وارٹر ڈیوٹریم کیا تھا ڈیوٹریم مارکر سبسٹانسز فور ٹوٹل بارڈی وارٹر تھا ٹھیک ہے تو ڈی ٹو او ایکس مائنس کیا سکرو سپیس کیا تھا وائی ہمارے ساتھ آیا تھا ٹھیک ہے سکروز وائی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا آئی سی ایف وارلیوم فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح